سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں In the Land of Scent and Sinners یہ کہانی ہے ایک ہٹمین کی جو اپنی پرانی زندگی کو بہت ہی پیچھے چھوڑ چکا ہے اور ایک شانتی کی زندگی بیتانا چاہتا ہے لیکن آپ کا پرانا پاپ آپ کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا کہانی کے شروعات ہوتی اور ہم چار آتنک وادیوں کو دیکھتے ہیں ابھی یہ لوگ ایک ریسٹورانٹ کے پاس آئے ہوئے ہیں اس کے اندر بوم لگا کر کے اسے اڑانے کے لیے ان کی پوری تیاری ہے کچھ لوگوں کو مارنے کی جنہیں یہ مارنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ بھی چلے آتے ہیں ریسٹورانٹ کے بھیدر یہ چاروں لوگ تیار ہو جاتے ہیں بوم کو بلاسٹ کرنے کے لیے تب ہی ان کی نظر پڑتی ہے ایک مہیلہ پر جو اپنے بچوں کے ساتھ اسی ریسٹورانٹ کے اندر جانے والی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ رک جاتے ہیں ان کے گروپ میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ڈورین میکین میکین جا کر کے اس مہیلہ کے پاس کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو لو اور یہاں سے دور نکل جاؤ لیکن وہ مہیلہ جانا نہیں چاہتی تب میکین اس پر چلانے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ مہیلہ جیسے ہی یہاں سے دور جاتی ہے یہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے جس میں لگ بگ سارے لوگ مارے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پولیس والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا ان کے کار کے بارے میں تھوڑی دور جانے کے بعد یہ لوگ اپنے کار کو آگ لگاتے ہیں اور دوسری گاڑی میں بیٹھ کر کے نکل جاتے ہیں یہ لوگ یہاں سے دور بھاگ کر کے آتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جتنے بھی بیریکیٹ لگے ہیں ان کی گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ لوگ سارے بیریکیٹس کو توڑ دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں گاؤں کے بھیتر اسی گاؤں میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے فنبار مرفی مرفی پہلے ایک ہٹمین ہوا کرتا تھا لیکن بہت سمیں پہلے وہ ریٹائر ہو چکا ہے اب وہ کسی کو بھی نہیں مارتا یہاں کے سارے لوگوں کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بلکل بھی کچھ بھی نہیں پتا اس گاؤں میں اس کا سب سے اچھا دوست ہے وینسنڈ نام کا ایک آدمی جو لوکل شیریف ہے مرفی اپنا زیادہ ترس میں وینسنڈ کے ساتھ ہی بیٹاتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے نشانے کی پریکٹس کرتے ہیں مرفی ہمیشہ ہی جیت جاتا ہے آج وینسنڈ کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر ڈروپ کر دیتا ہوں جب یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تب ہی راستے میں وینسنڈ دیکھتا ہے کہ بیریکیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جب دھیان سے دیکھتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں اسے لگتا ہے کہ کوئی ڈرنک ڈرائبر یہ کر رہا ہے وینسنڈ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا اور مرفی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر ڈروپ کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا یہ دونوں ایک ساتھ آنے لگتے ہیں وینسنڈ مرفی کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے مرفی جو اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے اپنے پوڑوسی پر جس کا نام ہے ریٹا ریٹا ہمیشہ ہی مرفی کے لیے کھانا بناتی ہے اس کے پاس سبجیوں کا ایک بہت بڑا باغ ہے مرفی اس کا شکریادہ کرتا ہے اور چلا آتا ہے اپنے دروازے کے پاس تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گاڑی کے اوپر ایک فلاور ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی نے اندر سندیش چھوڑا ہے اندر اسے ایک انویلپ ملتا ہے جس میں ایک آدمی کا نام ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مرفی ابھی بھی ہٹ مین کا کام کر رہا ہے اسے ایک نیا مشن ملا ہے یعنی کسی کو مارنے کا اس آدمی کی تصویر بھی ہے اس انویلپ میں بینہ وقت گواہ مرفی یہاں سے نکل پڑتا ہے اس آدمی کو مارنے کے لیے راستے میں اسے پتہ لگتا ہے کہ آتنگوادیوں نے پھر سے بلاشٹ کیا ہے یہ سارے لوگ اپنے آپ کو آئریش ریپبلیکن آرمی کہتے ہیں لیکن مرفی کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کیسے بھی اپنا مشن پورا کرنا ہے جس آدمی کو وہ مارنے جا رہا ہے اس کا نام ہے باٹ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے اس لوکیشن پر جہاں اسے باٹ ملے گا وہ باٹ کو اپنی کار میں بیٹھاتا ہے اور لے کر کے چلا آتا ہے گاؤں سے بہت دور وہ اپنی کار کی ڈککی کو کھولتا ہے اور باٹ کو کہتا ہے کہ باہر آ جاؤ مرفی کے پاس یہاں پر ایک پودھا ہے وہ جب بھی کسی کو مارتا ہے تب اس کی قبر پر پودھا لگا دیتا ہے باٹ کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے قبر کو خودی کھوڑنا پڑے گا تب باٹ خودائی شروع کر دیتا ہے جیسے اس کی نظر اگل بگل میں پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے پودھے ہیں یعنی کہ مرفی جب بھی کسی کو مارتا ہے اسے لاکر کہ یہی پر گارتا ہے باٹ خودائی شروع کر دیتا ہے تم میری ہی غلطیوں کی سجا ہو جو میرے سامنے کھڑے ہو آج مجھے مارنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس اس کام کو بند کر دو تب ہی تمہیں مکتی ملے گی مرفی ان باتوں کو بڑے ادھیان سے سن رہا ہے ساری باتوں کو سننے کے بعد وہ باٹ کو گولی مارتا ہے اور دفنا دیتا ہے اس قبر میں اور قبر کے اوپر پودھے کو لگا کر کے نکل جاتا ہے تھوڑی دے ڈرائیب کرنے کے بعد تو پہنستا ہے روبرٹ نام کے آدمی کے پاس یہ وہی آدمی ہے جو مرفی کو سارے کانٹریکٹس دیتا ہے روبرٹ بہت ہی خوش ہے مرفی کے کام سے اس نے ایک اور کام کو پورا کر دیا یہی پر مرفی کی ملاقات ہوتی ہے ایک اور ہٹمین سے جس کا نام ہے کیوین لیکن وہ نیا نیا ہٹمین بنا ہے اور وہ اپنی دنیا میں مغد رہتا ہے وہ کسی کے بھی باتوں پر دھیان نہیں دیتا جب سے مرفی نے بات کو مارا ہے تب سے اس کے دماغ میں اس کے شبد گھوم رہے ہیں وہ یہاں آتے ہیں سب سے پہلے روبرٹ کو کہتا ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں اب میں کسی اور کو نہیں مارنا چاہتا تب روبرٹ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو نہیں ماروگے تو کیا کروگے مرفی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی زمین ہے میں اس پر کھیتی کروں گا میری پروسی بھی کھیتی کرتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے روبرٹ سمجھانے لگتا ہے مرفی کو کہ تم میرے سب سے بھروسے من ہٹ مین ہو اگر تم چلے گئے تب تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے پائے گا کیوین بلکل نیا ہے تھوڑے سمیے کے لیے اور رک جاؤ جیسے ہی کیوین تیار ہو جائے گا تم جا سکتے ہو لیکن مرفی کہتا ہے کہ نہیں میں اب کسی اور کو نہیں مارنا چاہتا اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے پیسے لیتا ہے اور نکل جاتا ہے گھر آتا ہے وہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے وہ اپنے پورے گارڈن کی صفائی کر رہا ہے تاکہ یہاں پر کھیتی کر سکے صفائی کرنے کے بعد ہو جا کہ کھانا کھانے لگتا ہے ریٹا کے ساتھ ریٹا مرفی سے پوچھتی ہے کہ تمہاری پتنی کو سب سے جادہ کیا پسند تھا اور کہاں ہے وہ آج کر مرفی کہتا ہے کہ میری پتنی کا دھیان دھو گیا اسے کھانا بنانا بہت پسند تھا وہ بلکل تمہاری طرح کھانا بناتی تھی ان باتوں کو سننے کے بعد ریٹا مسکرانے لگتی ہے یہ دونوں اپنی اپنی زندگی کے بارے میں ایسے ہی بات کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں کھانا کھانے کے بعد مرفی آتا ہے بعد تب اسے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے جس کا نام ہے مویا مویا فشنگ کر رہی ہے مرفی وہیں پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں مویا کو جب ایک بڑی سی مچھلی نظر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ سپرائز ہو جاتی ہے اور اس کا سارا کا سارا سامان گر جاتا ہے پانی میں تب مرفی اسے سمالتا ہے اسی بیچ اس کی نظر پڑتی ہے مویا کے گلے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گلے پر چوٹوں کے نشان ہے یعنی کوئی اسے پریشان کر رہا ہے تب مرفی اسے سوال جواب کرنے لگتا ہے اور مویا کو کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی تب مویا ڈر جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے یہاں سے دور لیکن مرفی کے دماغ میں ابھی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو کون پریشان کر رہا ہے بینہ وقت گوائے وہ پہت جاتا ہے ایک چھوٹی سے بار میں جسے مویا کی ماں چلاتی ہے اس کی ماں کا نام ہے سینیڈ مرفی سینیڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ اس نے کیا دیکھا وہ آرام سے بات کرنے لگتا ہے سینیڈ سے تاکہ اس کی سچائی پتا لگ سکے وہ سینیڈ کو کہتا ہے کہ وہ میری غلطی تھی کہ مویا کا سارا کھانا پانی میں گر گیا میں دوبارہ کھریدنے کو تیار ہوں مویا ایک بہت ہی پیاری بچی ہے آپ اسے مت ڈانٹنا سینیڈ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ کو اس کا حرجانہ بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کیسے بھی مرفی سچائی کو پتا لگانا چاہتا ہے شام کے سمیں وہ جاتا ہے مویا کے پاس اور اس کے ساتھ گھومنے لگتا ہے مویا کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں جیسے ہی لوگ دروازے پر پہنچتے ہیں کارٹیس نام کا ایک آدمی باہر آتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے اس ریسٹرونٹ میں بلاسٹ کیا تھا جیسے ہی اس آدمی کو مرفی دیکھتا ہے وہ مویا سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی لیکن کارٹیس مویا کو کہتا ہے کہ اندر جاؤ اور مرفی سے کہتا ہے کہ تم بھی یہاں سے دور چلے جاؤ میں اس کا انکل ہوں اور میں خیال رکھوں گا اس بچی کا تو مویا اندر چلی جاتی ہے مرفی باہر ہی کھڑا ہے لیکن جیسے ہی کارٹیس اندر جاتا ہے وہ چلانے لگتا ہے مویا پر مرفی سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس بچی کو پریشان کر رہا ہے یہی پر ہم کارٹیس کے باقی تین ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جن کا نام ہے سیمس کونن اور میکین میکین جیسے ہی کھانے کو دیکھتی ہے کہتی ہے کہ اتنے کھانے سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا انہوں اور کھانا دینا چاہیے تھا ہمیں تب ہی صبح ہو جاتی ہے صبح صبح مرفی بہت سارا کھانا لے کر کے آتا ہے سینیٹ کے پاس اور کہتا ہے کہ میری غلطی سے کھانا گر گیا تھا اسی لئے میں کھانا لے کر کے آیا ہوں سینیٹ کہتی ہے کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ کھانا لے لیتی ہے تب مرفی جاتا ہے مویا کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ مویا بہت اداس ہے وہ مویا کے ہاتھ میں ایک گولی کو دیکھتا ہے وہ گولی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ایک گولی تمہارے انکل کی ہے مویا کہتی ہے کہ وہ میرے انکل نہیں ہے مویا اور بھی جیادہ پریشان ہو رہی ہے تب مرفی اس سے کہتا ہے کہ کیا وہ آدمی تمہیں مار رہا ہے تب مویا رونے لگتی ہے اور مرفی سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹیز باہر آ چکا ہے باہر آنے کے بعد وہ کھانا لیتا ہے اور بھڑک جاتا ہے مرفی پر پھر سے وہ مرفی کو ورننگ دیتا ہے کہ وہ یہاں پر نہ آئے وہ بس کھانا لے کر کے جا رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے مرفی کا دماغ خراب ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ یہ آدمی ایک ماسوم بچی کو ٹورچر کر رہا ہے مرفی ترن جاتا ہے روبرٹ کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو مروانا چاہتا ہوں میری ٹائر ہو گیا اسی لئے اسے نہیں مار رہا اس آدمی کا نام ہے کرٹیز وہ ایک ماسوم بچی کو ٹورچر کر رہا ہے یہ کانٹیکٹ تم کیون کو دے دو کہ وہ اسے مار دے روبرٹ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا سب کو پتا ہے کہ کرٹیز شاید آیارے کا میمبر ہے اگر ہم نے اسے مارا تب ہماری پریشانی بڑھ سکتی ہے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو پولیس والوں پر چھوڑ دو ان باتوں کو سنتے ہی مرفی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس والے کچھ بھی نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ثبوت نہیں ملے گا وہ ایک ماسوم بچی کو ٹورچر کر رہا ہے جو دن رات ڈری رہتی ہے اگر پولیس والوں نے اسے سوال پوچھا تو مویا کچھ بھی نہیں کہے گی اور الٹا ان کی پریشانیاں بہنے لگیں گی دن رہے وہ کٹیس کا پیچھا کر رہا ہے ایک دن جب کٹیس سویمنگ کر کے باہر آتا ہے تب وہ اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں میں ادھر ہی جا رہا ہوں تب کٹیس بھی بیٹھ جاتا ہے اندر اور یہ لوگ جانے لگتے ہیں راستے میں مرفی کٹیس کو سگریٹ جلانے کیلئے کہتا ہے یہ دونوں سگریٹ پینے لگتے ہیں جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی ہے کٹیس دیکھتا ہے کہ مرفی نے راستے کو مس کر دیا ہے وہ کسی اور ہی راستے پر لے کر کے جا رہا ہے اسے مرفی کٹیس کو کہتا ہے کہ گھمراہ مت ہم پریکٹیس کے لیے جا رہے ہیں تو میں بہت مزا آئے گا میرے پاس ایک بندوق ہے ہم نشانے کی پریکٹیس کریں گے تھوڑی دوری پر جانے کے بعد وہ کار کو روکتا ہے اور بندوق کو باہر نکالتا ہے کٹیس کو جیسے ہی شانت دیکھتا ہے وہ بندوق سے حملہ کر دیتا ہے اس کے سر پر تب کٹیس ہو جاتا ہے بےہوش وہ اسے ڈککی میں ڈالتا ہے اور لے کر کے آنے لگتا ہے ندی کے کنارے جہاں پر وہ اپنے سارے لوگوں کو دفناتا ہے لیکن وہ جیسے اس بار ڈککی کو کھولتا ہے کٹیس اس پر حملہ کر دیتا ہے کٹیس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چاکو بھی ہے مرفی اب غائل ہے وہ اپنے آپ کو سمالتا ہے اور دوبارہ بندوق نکالتا ہے مارنے کے لیے کٹیس کو لیکن کٹیس دور جا چکا ہے تب وہ گولی مارتا ہے اس کے پیر میں اب کٹیس زمین پر پڑا ہوا ہے مرفی چلتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور دوسری گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کٹیس بہت ہی طاقتور ہے وہ کچھ کر پاتا اس سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا ہے مرفی پر حملہ کرنے کے لیے لیکن وہ مرفی کو مارتا اس سے پہلے کوئی اور گولی مار دیتا ہے کٹیس کو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیوی نے ہاں پر آ چکا ہے وہ مرفی کی مدد کے لیے آیا ہے اور اب کٹیس بھی مر گیا پھر کیوی نے قبر کھوڈتا ہے اور سارے لوگوں کی طرح یہ لوگ کٹیس کو بھی دفنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک پودھا لگا دیتے ہیں سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے ہم میکین کو دیکھتے ہیں جو ہر روز اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے لیکن اب وہ گھر نہیں آ رہا کیونکہ مرفی نے اسے مار دیا ہے یہ سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کٹیس کے بارے میں تب کونن کہتا ہے کہ تمہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی شاید کٹیس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے یہ جگہ اب بلکل بھی سرکشت نہیں ہے ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا میکین کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی وہ جاتی ہے بندوق نکالنے کے لیے جیسے ہی بندوق کو دیکھتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ گولی کم ہے تب وہ جاتی ہے سینیٹ کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ میرا بھائی کہاں پر ہے سینیٹ کہتی ہے کہ کل اس نے کھانا لیا اس کے بعد کہا کہ اسے سویمنگ کے لیے جانا ہے اس کے بعد سے میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گیا میکین اس پر گصہ ہونے لگتی ہے تب سینیٹ کہتی ہے کہ شاید اسے پولیس والوں نے پکڑ لیا ہوگا اور وہ آئی آرے کی بیجتی کرنے لگتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سینیٹ بھی کبھی آئی آرے میں ہوا کرتی تھی میکین کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی کہ کوئی ان کے سمودائے کی بیجتی کرے لیکن پھر بھی میکین یہاں پر نہیں مارتی سینیٹ کو اور بہار آ کر کے کال کرتی ہے اپنے ایک دوست کو تب وہ کہتا ہے کہ تم جس گاؤں میں ہو وہاں پر تمہاری مدد صرف ایک ہی آٹمی کر سکتا ہے وہ ہے روبرٹ وہ ایک پورا کا پورا گیروہ چلاتا ہے ہٹ بینز کا تم اس کے پاس جاؤ تب میکین اس کا اٹریس لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے روبرٹ کے پاس اندر آتے ہی وہ روبرٹ سے سب سے پہلا سوال پوچھتی ہے کہ کارٹیس کہاں پر ہے تب روبرٹ گھورا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے تب ہی میکین دیکھتی ہے کہ اس کے پیر کے نیچے کچھ ہے اس کے پیر کے نیچے وہی گولی ہے جو مرفی یہاں پر لے کر گیایا تھا یہ گولی کارٹیس کے بندوق کی ہے اس بات کی پوشٹی کرنے کے لیے میکین گولی کو ڈالتی ہے بندوق میں اور سمجھ جاتی ہے کہ روبرٹ ٹی مروایا ہے کارٹیس کو سیدھا وہ اس پر بندوق تان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پوری سچائی بتاؤ تب روبرٹ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کارٹیس مر چکا ہے لیکن اس کے موت میں میری کوئی بھی انولمنٹ نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ کہتی ہے کہ مجھے نام بتاؤ کس نے مارا میرے بھائی کو تب وہ مرفی کا نام لیتا ہے لیکن روبرٹ بھی اپنی چلاکی دکھانے والا ہے وہ بندوق اٹھا رہا ہے لیکن وہ گولی چلا پاتا اس سے پہلے اسے میکین مار دیتی ہے اس گولی کی آواز روبرٹ کی پتنی سن لیتی ہے جس کا نام ہے جوسی لیکن وہ اندر آتی اس سے پہلے میکین چلی جاتی ہے دروازے کے پاس اور جوسی کو کہتی ہے کہ تمہارا پتی مر چکا ہے اگر تم اندر آئی اور تم نے میری شکل دیکھی تب تمہیں بھی مرنا پڑے گا اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو جہاں ہو وہی پر رہا میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گی اتنا کہنے کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتی ہے سارے پیسوں کو لے کر کے تب ہی ہاں پر کیون اور مرفی آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جوسی باہر ہی کھڑی ہے جوسی انہیں بتاتی ہے کہ کسی نے مار دیا روبارٹ کو مرفی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کی شکل دیکھی جوسی کہتی ہے کہ نہیں لیکن وہ ایک لڑکی تھی جو کارٹیس نام کے آدمی کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں پر آئی تھی اس بات کو سننے کے بعد یہ لوگ اندر آتے ہیں اور سارے ڈاکومنٹس کو جلا دیتے ہیں جن کے اندر ان کے کانٹریکٹس کی لسٹ ہے پھر مرفی جوسی کو کہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد پولیس والوں کو کال کرو دوسری طرف ہم میکین کو دیکھتے ہیں اس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ یہ لوگ جاتے ہیں ایک بیج کی دکان میں اور سیماس اندر جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے اڈریس چاہیے مرفی کا میں اس کا بھتی جاؤں تب وہ دکاندار اسے اڈریس دے بھی دیتا ہے اور یہ لوگ آنے لگتے ہیں اسے بیچ ہم وینسنٹ کو دیکھتے ہیں جسے ان لوگوں پر شک ہو جاتا ہے لیکن وہ ابھی انہیں کچھ بھی نہیں کہتا یہ تینوں چلے آتے ہیں مرفی کے گھر کے اندر اور انتجار کرنے لگتے ہیں مرفی کے آنے کا رات ہوتے سمیں مرفی بھی آتا ہے کے وین کے ساتھ لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کچھ لوگ ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے روبرٹ کو مارا ہے تب یہ لوگ باہر ہی چھپ جاتے ہیں اور نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں پر کہ آخر یہ کر کے آ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے اب میکن بہت زیادہ گصے میں ہے کیونکہ وہ مرفی کو مارنے کے لیے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور مرفی نہیں آیا وہ باہر آ کر کے اس کے پورے کار کو توڑ دیتی ہے ان آوازوں کو سننے کے بعد ریٹا باہر آتی ہے اور میکن سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ مرفی کے کار کو کیوں توڑ رہی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب میکن گصہ ہو جاتی ہے اور چلی آتی ہے ریٹا کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ مرفی کہاں پر ہے ریٹا اس سے سوال جواب کرنے لگتی ہے کہ آخر تم اسے کیوں ڈھونڈ رہی ہو دوسری طرف کیون اپنی بندوق نکال لیتا ہے اب میکن اس کے نشانے پر ہے کیون کو لگ رہا ہے کہ میکن کہی ریٹا کو مار دے گی مگر مرفی اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے مارا تب اس کے باقی ساتھی ریٹا کو مار دیں گے ہمیں ابھی گولی نہیں چلانی چاہیے دوسری طرف میکن بہت گصے میں ہے وہ ریٹا کے سر پر مارتی ہے تب ریٹا نیچے گر جاتی ہے بے ہوش ہو کر کے میکن کو پتہ لگ گیا ہے کہ شاید مرفی جان چکا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں اس لئے وہ گھر نہیں آنے والا تب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتی ہے اس کے جاتے ہی مرفی اور کیون آتے ہیں اور ریٹا کو اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر کے بیتر پھر مرفی کال کرتا ہے ڈاکٹر کو کہ آ کر کے وہ ریٹا کا اپچار کرے انہیں اپلاننگ کی ضرورت ہے کیون مرفی کو کہتا ہے کہ تو میرے گھر چلے ہم وہاں پلاننگ کریں گے کہ آخر ان کا خاتمہ کیسے کرنا ہے تب یہ لوگ چلے جاتے ہیں کیون کے گھر پر کیون کے گھر پر اسے اخبار کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے جس میں بلاشٹ کی جانکاری ہے تب ترن جا کر کے مرفی پوری اخبار کو خریدتا ہے جب وہ اس خبر کو پڑھتا ہے اندر اسے تصویر ملتی ہے میکین کی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے بلاشٹ کیا تھا اسے یاد آتا ہے کہ مویا کے گھر کے بغل میں ہی یہ لوگ رہتے ہیں وہ ترن چلا جاتا ہے گھر کے پاس اندر جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف بوم بنانے والی چیزیں ہیں وہ چلا آتا ہے سوکر فیلڈ میں تاکہ ڈھونڈ سکے کہ میکین کہاں پر ہے وہ پورے گاؤں میں اسے ڈھونڈ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے میکین نظر بھی آ جاتی ہے تب وہ اس کا پیشہ کرنے لگتا ہے اور جا کر کے چھپ جاتا ہے گلی میں لیکن میکین بہت ہی ہوشیار لڑکی ہے وہ بھی سمجھ چکی ہے کہ کوئی اس کا پیشہ کر رہا ہے وہ چھپکے سے پیچھے سے آتی ہے اور بندگ تان دیتی ہے مرفی بر تب یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں باتوں یہ باتوں میں مرفی اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے کس نے مارا ہے میں اسے لے کر کے آ سکتا ہوں تمہارے سامنے لیکن اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تم میرے پیچھے نہیں آوگی تب میکین مان جاتی ہے اور ایک پبلک پلیس پہ آنے کے لیے کہتی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا مرفی آتا ہے کیون کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے میکین کو پبلک پلیس میں مارنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ کیون کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کے نہیں جانے والا ہوں تب اسے سمجھانے لگتا ہے مرفی اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ تم نے مارا ہے اس کے بھائی کو وہ لوگ تمہارے پیچھے ہی آنے والے ہیں تب کیون بھی مان جاتا ہے یہاں سے جانے کے لیے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کام کو نپٹانے کے بعد تم بھی واپس آ رہے ہو مرفی اسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امریکہ چلے جاؤ جتنی جلدی ہو سکے پیسے دینے کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے بار میں جہاں پر میکین اس سے ملنے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد میکین آتی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس ایک بوم ہے وہ پورے کے پورے بار کو اڑھانے والی ہے اندر ہم مرفی کے ساتھ وینسنڈ کو دیکھتے ہیں وینسنڈ مرفی کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کوئی بکسیلر نہیں ہو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو اگر تم چاہو تو مجھے سچائی بتا سکتے ہو تمہارا راز میرے پاس ایک دم محفوظ رہے گا لیکن مرفی اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا ورنہ وینسنڈ بھی انوالو ہو جائے گا تب ہی میکین اندر آ جاتی ہے اور مرفی چلا جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لئے تب وینسنڈ بہار آتا ہے سموک کرنے کے لئے بہار آنے کے بعد اس کی نظر پڑتی ہے میکین کے کار پر کار کے ڈینٹ کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی کار ہے جس نے یہاں کے سارے کے سارے بیریئر کو توڑا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے بلاسٹ کیا ہے وہ چلا آتا ہے اندر اندر آتے ہیں اس کی نظر پڑتی ہے کونن پر کونن کا ایک ہاتھ ہے اس کے پاکٹ میں یعنی کہ اس نے بندوق رکھا ہوا ہے اور اس کی نظریں ہیں میکین اور مرفی کی طرف وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں وینسنڈ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گلبر ہونے والا ہے تب ہی ہم مرفی کو دیکھتے ہیں جو میکین کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ہم پیچھے چلتے ہیں اور وہاں پر اس ماجرے کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں سے جاتے اس سے پہلے کیون چلا آتا ہے اور بندوق تان دیتا ہے میکین پر تب میکین کہتا ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو جس نے کرٹیس کو مارا ہے کیون کہتا ہے کہ ہاں وہ تراند بندوق نکالتی ہے اور کیون کے پیٹ میں گولی مار دیتی ہے تب تک مرفی بھی اپنی بندوق نکال لیتا ہے اب ہر طرف سے گولیاں چل رہی ہیں اور بھگدار مچ چکا ہے سارے لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تب ہی ہم سیمس کو دیکھتے ہیں جو بوم کو لے کر کے آ رہا ہے اس طرف دوسری طرف غائل حالت میں کیون گولی چلا دیتا ہے میکین پر تب میکین کو بھی ایک گولی لگ جاتی ہے سیمس بوم کو لے کر کے آتا ہے دروازے پر لیکن وہ بوم کو اندر فکتا اس سے پہلے اسے مرفی گولی مار دیتا ہے تب باہر ہی بوم فٹ جاتا ہے سیمس کی موت ہو جاتی ہے آگ کی لفٹیں اندر تک آئی ہیں لیکن ابھی بھی مرفی سرکشت ہے میکین یہاں سے بھاگ رہی ہے مرفی اسے پکڑتا اس سے پہلے کونن اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں لیکن اندر میں مرفی کونن کو بھی مار دیتا ہے کیون بھی اپنی آخری سانسے لے رہا ہے مرتے سمیں وہ مرفی کو کہتا ہے کہ تمہارے سارے پیسے تمہاری گار میں ہیں اب مرفی باہر آنے لگتا ہے میکین کو پکڑنے کے لیے باہر آتے ہیں اس کی نظر پڑتی ہے وینسنٹ پہ وینسنٹ اس کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسے وہ سوال پوچھ رہا ہو کہ آخر تم کون ہو لیکن مرفی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے میکین کے پیچھے میکین ابھی ایک چرچ کے بیدھر ہے مرفی اسے مارتا اس سے پہلے میکین کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا بہت سارا خون بہ چکا ہے دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے صبح صبح مرفی اپنی ساری چیزوں کو لیتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ ابھی تک اسے عریش نہیں کیا گیا ہے باہر آ کر کے وہ ریٹا سے معافی مانگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے بھی پریشانی ہوئی ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وینسنٹ کو جو گاؤں کے سارے ویریر کو دوبارہ لگوارہا ہے وہ جو اپنے کار کے پاس آتا ہے تب اندر اسے ایک کتاب نظر آتی ہے یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہمیشہ سے مرفی باتیں کیا کرتا تھا وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی وینسنٹ سے بات نہیں کر پائے گا اس لئے وہ کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہے دوسری طرف ہم مرفی کی گاڑی کو دیکھتے ہیں وہ یہاں سے بہت دور جا رہا ہے اب وہ ہمیشہ کے لئے ریٹائر بھی ہو جائے گا اس کام سے پھر اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو